اچھا آج کے سیشن میں اسٹرونٹس ہم لوگوں نے یہ ایک سپیس شپ ہے اور اس میں ہم کچھ ٹولز یوز کر رہیں گے ایلسٹریٹر کے اور اس سپیس شپ کے اندر یہ دیفرنٹ جو ایلیمنٹس ہیں گرافکس کے اس کو کریٹ کرتے ہیں اسے ہول سپیس شپ کیسے بنانی ہے یہ ایک سیسائز ہے ایک چھوٹا سا ڈیمو اس کو آپ نے فالو کیجئے گا تو سب سے پہلے اس کے جو ویٹھ اور ہائٹ ہے ڈائمنشن اس میں آپ کو ففٹی بائے ہنڈرڈ میلی میٹرز یہاں پہ سب سے آپ نے سٹارٹ میں سیٹ کرنا ہے اور یہ کریٹ نیو اور یہاں پہ آپ نے جو سائز ہے سکیل کے ساتھ ویڈھ میلی میٹرز ٹک کر کے آپ نے ففٹی ویٹھ اور ہنڈرڈ آپ نے اس کی ہائٹ کریٹ کریجئے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ آپ کے پاس سپیس شپ کی جو مین سٹرکچر ہے اس کو بنانے کے لیے آپ جسٹ ایلپس ٹاک کریں اس کی سیم کاپی کریٹ کر لیں آلٹ کے ساتھ اور سمارٹ گائیڈز کو آن کر لی جگہ ویڈ رولرز سمارٹ گائیڈز ایس ویل ایس رولرز کنٹرول آل اس کی شوٹ کٹ کی کنٹرول یو سمارٹ گائیڈز کی تو ان دونوں کو آن کر کے اور اس میں آپ کو یہ فسیلیٹیٹ کرے گا ان دو سرگلز کو جو کہ آپ نے سیلیک کی ہوئے ہیں اس کی آپ جسٹ دونوں کو آپ سیلیک کر لو یوزنگ سیلیکشن ٹول اور اس کے بعد آپ اس کا انٹرسیکٹ پوائنٹ نکال لیں انٹرسیکٹ پوائنٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ ویز ہو سکتے ہیں ون آف تا ویز دیٹ کہ آپ اس کا انٹرسیکٹ پاتھ فائنڈر میں جا کے انٹرسیکٹ پر کلک کر دیں اس سے انٹرسیکٹ آپ کا کریئیڈ ہو جائے گا آدھر ویز دیٹ کنٹرول سیٹ انڈو ادھر ویز دیٹ کہ آپ ان دونوں کو سیلیک کرنے کے بعد یہ شیف بیلڈر ہے شیف بیلڈر کو آپ یوز کر لیں اور اس میں آلٹ کی کو آپ نے پریس کر لیں یہ آپ کو آئیکن ماؤس آئیکن جو ہے وہ مائنس کے ساتھ آپ کو ویزیبل ہو جائے گا جسٹ یو ہیب تو کراس آئیک دیس جیسے آپ اسے ریلیس کریں گے ماؤس کو تو آلٹ کو آپ نے جو آپ نے پریس کیا ہوگا اس کو بھی ریلیس کر دیے گا اور یہ آپ کے پاس ایک شیپ آگئی اس شیپ کو آپ سائز کر لیں with the help of سیلیکشن ٹول آلٹ انڈ شیف کے ساتھ اور اس کو اپنے آرٹ بورڈ کے اوپر آپ پلیس کر کے اور اس کی اپر ہاف کو آپ سیلیک کر لیں using direct سیلیکشن اور اس میں جسٹ ون سائٹ کو آپ کو جو اس کا شاپ ایج ہے اس کو سافٹ ایج میں کنورٹ کرنے کے لئے just you have to click the node anchor point then یہ آپ کے پاس circle ہے اس کو آپ نے activate کرنا ہے اور اس کو جتنا required ہے اس surface میں آپ اس کو down کر سکتے ہیں جتنا آپ کو required یہ ایک آپ کے پاس edge ایک round shape میں آپ کے پاس آ گیا اور other way آپ اس میں جو next آپ کو required ہے اس shape کے اوپر آپ according to the vector graphics اس میں next آپ کو grey fill required ہے bottom surface کے اوپر اور اس کے اوپر آپ کے پاس light blue shade میں اس کا top most layer تو top most layer اگر آپ یہاں پہ اس کے layer panel میں یہاں پہ آپ path کی visibility یہ آپ کے پاس ایک path اور اس کو آپ activate کرنے کے بعد اس کے inside fill ہمیں non required ہے اور جہاں تک اس کے border ہے border کو آپ یہاں سے stroke up کر سکتے ہیں other ways that properties میں جا کے یہاں پہ آپ stroke کی value یہاں سے بھی آپ اس کو increase کر سکتے ہیں لیکن before that آپ stroke کو اس کی alignment by default یہ center ہوتی ہے اس کو آپ outside اگر آپ اس کو draw کرنا چاہا رہے ہو تو اس آپ option کو activate کرتے ہیں اور option کو activate کرنے کے بعد یہاں سے اس thickness کو increase کر لیں اور یہ increase اور decrease آپ یہاں سے simple ways میں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اس کی further copies generate کرنی ہو اگر آپ کو required ہے ہمارے case میں تو یہ alt کے ساتھ اس کو create کی جا سکتی ہے اس کی stroke کو اگر آپ off کرنا چاہیں تو آپ stroke کو very simple ways that کہ آپ یہاں سے stroke activate کر کے اور اس کے stroke کو یہاں سے off کر سکتے ہیں اور اگر اس میں filling required ہے تو filling کے لیے آپ کو just two colors چاہیئے ایک gray color چاہیے اور اس کے علاوہ ایک آپ کو اسی کی ایک سیم copy میں light blue color required ہے تو دونوں آپ یہاں پہ create کر لیں اور یہاں پہ جا کے اس کے colors کو آپ light sky color میں آپ جہاں required ہے آپ کو space ship کے اندر اور یہ آپ کے پاس shape کے اندر fill ہو گیا اور اگر اس میں آپ اس sheet کو اور more light کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ways that کہ آپ یہاں سے اس کی values کو یہاں سے آپ change بھی کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے اس کو activate کرنے کے بعد آپ hsb پہ click کریں تو یہ آپ کو یہاں پہ allow کر دیتا ہے کہ آپ اس میں fill activate کرتے ہیں اور یہاں سے اس کی values کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ colors کی adjustment کے لئے ہوتا ہے either you have to use CMYK اور اگر آپ colors کے اندر hue saturation and brightness کو control کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بھی اس کو control کیا جا سکتے ہیں color جتنا آپ دیم کرنا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی placement آپ اگر آپ alignment کا use کرنا چاہیں option یہ بھی کی جا سکتی ہے ان تینوں کو آپ select کر کے arrangement آپ layers panel میں جا کے اس کو make sure کر لیجے گا کہ آپ current image ہے اس میں bottom layer ہے آپ کے پاس gray color کی ہے اس کے above sky color اس ki arrangement آپ یہاں پہ bottom layer جو ہے وہ آپ کو required ہے تو آپ bottom layer کے اوپر آپ اس کو place کر دیں اور almost center میں آپ کی layer اور ان تینوں objects کو select کرنے کے بعد alignment میں center آئیں with respect to object کی object تو آپ align میں جا کے key object کو activate کر دیں اور key object is right now your art board object یہ آپ نے کرنے کے بعد اس کو center اس طرح یہ آپ کے پاس object align ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے جو required ہے جو آپ کا blue color جو آپ ellipse ہے اس کو آپ using direct selection tool اس کو آپ anchor کو activate کریں اور آپ کے پاس یہ angles کے لیے آپ کے پاس available ہوگی anchor point activate ہونے کے بعد یہاں سے اس کو آپ shade in کرنے کے لیے grey میں آپ ان handles کو use کر سکتے ہیں جتنا required ہے آپ یہاں سے اس کو easily shift کر سکتے ہیں اور آپ کا جو above player ہے اس کے stroke کی value chrease کرنا چاہیں according to situation آپ یہاں سے یاں پہ ایک vertical line آپ لگا سکتے جتنی آپ کو stretching required ہے ان handles کو آپ with the help of direct selection tool اس کی height کو کام زیادہ کرنا آپ کر سکتے ہیں اور اس کی stroke کی value کو جتنا required ہے 1.2 point آپ یہاں سے کر لیجے گا اور جہاں تک اس کی 20 value پر ہمیں ایک horizontal line چاہیے تو 20 کے اوپر almost یہ ہمارے پاس horizontal line کے لیے shift اگر آپ press کریں گے تو straight line آپ کی یہاں پہ draw ہو جائے گی اور second line ہمیں یہاں 70 کے اوپر چاہیے تو 70 ruler کو آپ focus کیجئے again line tool اور shift کے ساتھ straight line یہ آپ کے پاس یہاں پہ straight lines کو آپ پہ put کرنے کے بعد remaining part اگر آپ اس میں draw کرنا چاہیں جس میں یہ side کے اوپر آپ کو یہاں پہ using pen tool آپ اس کو draw کر سکتے ہیں اس frame کو جو کہ almost 30 سے لے کے 55 کے دنمیان میں اس کی presence ہے تو ruler activate ہے تو 30 یہاں پہ آپ guideline کو بھی use کر سکتے ہیں جتنا آپ کو required ہے lines کو یہاں put کرنا تو again simple tool is pen tool تو pen tool کو use کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے scale کو چیک کر لی جگہ تو 30 سے آپ نے start کرنی ہے line اور اس کو آپ نے draw کرنا ہے point to point آپ اس کو terminate کرنے کے لیے either you have to press escape اور click on selection tool تو اس طرح یہ draw جائے گا اور اس کی جتنی width اور height آپ کو چاہیے اس کی آپ کو جتنی weight چاہیے stroke کا وہ یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں you have to select once more اور یہ آپ یہاں سے اس کو manage کر سکتے آہ next اس میں ہمیں کیا required ہے کہ اس جو آپ کے پاس spaceship ہے اس میں bottom جو آپ کا part ہے اس کو ہم نے یہاں پہ square کے true اس کو ہمیں required ہے یہ removal تو very simple ways کہ آپ یہاں پہ ایک square draw کر لیں جہاں پہ آپ کو یہ آپ نے اس کو just draw کیا square کو اور layer panel میں چلے جائیں اور layer panel میں آپ ان تمام سم object سم object سم یہ bottom کے تینوں کے آپ کی ellipse one by one shift کے ساتھ سم سم کر لیں اور یہ rectangle اس کو بھی آپ نے highlight کر لی جائے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ shape builder کو use کر سکتے ہیں shape builder آپ کو یہاں way دیتا ہے alt کے ساتھ minus کرنے کے لیے آپ اس میں سے part کو جو آپ کا selected ہے اس کو minus کر دیں in this way آپ structure کو جو آپ کے vector graphics میں space shape میں جو bottom آپ کا part ہے اس کو shape میں لانے کے لیے again illustrator کے اندر ہمیں یہاں پہ required ہے just you have to put legs اور center میں circle window کے لیے اور کچھ آپ کے یہاں پہ black circles ہیں ان کو آپ نے draw کرنا ہے وہ کی جا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ bottom half کو تھوڑا سا dark shade دینا ہے تو یہاں پہ اس کے لیے simple ways that کہ آپ ایک rectangle یہاں پہ draw کر لیں اس سے پہلے اس line کو direct selection سے length اس کی جتنی آپ کو required ہے اور اسی طرح آپ کو upper half میں بھی line کو shift کرنا ہے تو آپ اس anchor point کو activate کر کے یہاں سے اس کو shift کر کے یہاں پہ place کر سکتے ہیں اور bottom اس half میں تھوڑا さ gray shade چاہیے تو ہمیں یہاں پہ again example rectangle with the help of direct selection tool آپ anchors کو activate ویٹ ویٹ کریں اور اس کو surface کے اوپر place کر دی جائے اور یہ placement کرنے کے پار اس میں color required ہے تو eye drop again آپ کے پاس tool ہے اس کو اب use کر تے وے just you have to select fail اور اس میں یہ color کی place میں اور در اس کی division اور یہ stroke آپ یہاں پہ تھوڑا صاحب کر دیں black اور اس طرح ایک اور لائن کی presence as a divider stroke کی visibility make short کیجئے گا next یہاں پہ ہمیں required ہے ایک frame window کے لئے تو window کے لئے frame آپ simple shift کے ساتھ آپ اس frame کو بنائیں اس کا color ہمیں grey required ہے تو grey میں نے اس کے اندر سے fail کر دیا next اس circle کی ایک same copy آپ کو required ہے تو اس کو آپ select کر کے اس کی copy آپ paste in print and then shift alt کے ساتھ اس copy کو آپ inside push کرنے کے بعد اس کا color again پیل کے لئے ہمیں چاہیے تو eye dropper سے یہ fill کا color آپ نے یہاں پہ put کر دیا اور same اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو highlight کرنے highlight کے لئے آپ کوئی line segment draw کر سکتے ہیں آپ کے پاس pen tool ہے یہاں سے draw کر سکتے ہیں یہ just two points کو آپ روح کرنے کے بعد just آپ escape کر دیں terminate کرنے کے لئے اور یہ آپ کے پاس ایک selection جس میں just آپ نے اس کو ایک white shade ڈالنے کے لئے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے object expand کر لیجی گا expand کرنے کے بعد یہاں پہ stroke کی value job set کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ کر دیجئے گا اور fill کو none کر دیں اور stroke کی value کو کرنے کے بعد آپ کے پاس options ہیں کہ اس کو shape میں convert کر دیں اور convert کرنے کے بعد اس کا color white اور اس کی peasants on your window اور یہاں پہ آپ effects use کر سکتے ہیں اگر آپ apply کرنا چاہیں تو یہاں پہ effects ہمارے پر blur کی options ہیں Gaussian blur کو آپ use کر لیں تو یہ آپ کو kind of window کے اوپر highlights and highlight radius آپ یہاں سے control کر سکتے پیور آپ کا اس کی presence ہوگی Gaussian blur آپ کے selection ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ blur کرنے کے لئے آپ apply کرتے ہو جتنا آپ کو required ہے window کے اوپر blur ness آپ یہاں سے increase اور decrease کی جا سکتی ہے اگر اس کی same copy آپ کو ایک اور ریکوائی ہے تو again اس کو select کر کے آپ all کے ساتھ اس کو track out یہاں سے کر کے اس کی values کو یہاں سے set کر سکتے ہیں in this way یہ window آپ کی draw ہو گئی اور اس window کو آپ select کر لیں اور اس کو group بنالیں اور group بنانے کے بعد اس کو اپنے frame میں put کر لیں جہاں پہ آپ کو required ہے اس طرح یہ آپ کے پاس window اور window کے اندر highlights اور جہاں تک اس میں آپ کو small circles چاہئیے very easy آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ draw کرنے کے بعد اس کی filling جو ہے وہ black کر دیں اور stroke کو ہم یہاں سے off کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس black circles اور اس کی presence آپ یہاں پہ show کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ presence کی show کی جا سکتے ہے آپ اس میں جسٹس کو select کرنے کے بعد اس کی سیم copy odd کے ساتھ put کر دیں اور ایک distance کے اوپر کرنے کے پر control d بھی پریس کی جا سکتے ادھر وی is that کہ آپ اس کو use کر لیں blend tool کو blend tool سے آپ اس میں number of step اپنے make sure کریں کتنے required ہیں اور اس طرح یہ آپ کے پاس لیں لین tool کو بھی use کیا جا سکتے starting value click کر دیں اور ending value پہ جا کے آپ click کر دیں تو یہ آپ کے پاس blending options ہیں blending options object panel میں blend options اور یہاں سے آپ number of steps کو according to your need اس کو کم کر سکتے ہیں اور یہ آپ سیمپل میرمنٹ اس کی دیکھ لیجی گا سکسٹی فائف سے سیونٹی ٹو کے درمیان میں یہ آپ کے پاس اس کی جو legs ہیں ان کو آپ drop کر لیں یہاں سے pen tool آپ کے پاس موجود ہے pen tool سے path کو close کر دیں اور اس کا color جہاں پہ آپ کو required ہے properties میں جا کے color آپ یہاں سے set کر دیں اگین آپ کو reshape required ہے آپ پاس option available ہے آپ direct selection tool سے اس کو reshape بھی کر سکتے ہیں اور اس میں stroke بھی activate ہے تو stroke کے لیے آپ پاس یہ option available ہے آپ stroke یہاں سے color is black اور اس کی same copy آپ کو across second part side پہ چاہیئے تو آپ اس کو copy کر لوں اور copy کرنے کے بعد اس کو piece in front کرنے کے بعد یہاں پہ copy and copy اور یہاں پہ اس کو right click کر کر transform کر لیں reflect پہ اس پہ پہ اس سپیس شپ کی لیکس کی پیسمنٹ and another ریک ریک ریکم ریکم کو تابق سرفیس کا سیٹ کر سکتے ہیں سپنے اس anchor کو جو selected anchor کو آپ round shape میں convert کر سکتے ہیں جتنا آپ کو flame کے round is required ہے آپ اس کو یہاں سے set کر سکتے ہیں اور یہ flame اور flame کی positioning according to the scale آپ یہاں سے بھی اس کو tally کر کے آپ apply کر سکتے ہیں otherwise فیل وقت ہم اس کو simplest approach use کرتے ہو اس کی same copy اور copy کے لیے آپ کے پاس right click transform اور یہ reflect copy پہ click کر دیں اس کی same copy بن جائے گی اور just آپ کو ان دونوں کو آپ select کرنے کے بعد لیں shape builder آپ کے پاس موجود ہے as a common shape آپ اس کی create کر سب سب سے پہلے آپ نے اس کی fail color جو آپ کو current surface کے اوپر چاہیے اس color کو آپ set کر لیں right now ہمیں required red اور اس کی stroke value ہم نے black کر لی again using pen tool click plus drag to far side using shift if you want to straight چیک ہے یہ straight line لگانے کے لیے اور یہ آپ کو flame کے اوپر shape کرنے کے لیے ہمیں required ہے almost اس height کے اوپر click کر کے اور اس کی boundaries کو آپ میں connect کر دی اور connect کرنے کے بعد again آپ کے پاس tool ہے direct selection tool سے آپ اس point کو activate کریں جہاں پہ آپ کو required ہے flame کے upper half کو round کرنا اور round کرنے کے بعد again آپ پاس tool ہے selection اور اس selection tool سے آپ اس کی ایک transformation کی through reflect option کو use کرتے way copy create کر لیں then again using tool selection tool move کریں move کرنے کے بعد ان کو دونوں کو select کرنے کے بعد آپ پاس just ان دو shapes کو one shape میں convert کرنے کے لیے ان کے intersecting point کی boundary کو آپ یہاں سے remove بھی کر سکتے ہیں اگر required ہے using shape builder in this way آپ ایک flame create کر لیتے ہیں اور اگر اس کی further copies آپ create کرنا چاہیں edit میں جا کے copy اور edit میں paste in front اور آپ پاس tool ہے shift alt کے ساتھ اس کا size آپ set کر لیں اپنی requirement کے مطابق اور اس کے position کر لیں آپ position کرنے کے بعد اس کے اندر another color جو required ہے میں وہ put کرتے ہیں اور اگر stroke نہیں required تو اس کو off کرتے ہیں اور same copy اس کی another copy copy then paste in shift کے ساتھ size equal ratio کے ساتھ کرنے کے بعد اس کی placement اس کے top half way آپ alignment کے through بھی کر سکتے ہیں align option آپ کے پاس available ہے اور in this way آپ اس frame کو draw کرنے کے بعد ان تینوں کو select کریں اور select کرنے کے بعد اس کا group بنال اور shift all کے ساتھ جتنا آپ کو size required ہے اور آپ کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے اس spaceship کے bottom half کے اوپر اس کو put کر سکتے ہیں in this way آپ نے یہ ایک simple vector graphics کی اور اس کے لیے جو tool use ہوا illustrator اور یہ آپ کے پاس final shape اور اس final shape میں یہ اس کا stand ہے یہ front پہ ہے تو اس کو just آپ click کرنے کے بار right click کر کے آپ یہاں سے اس کی arrangement bring to front یہ آپ click کر کے اس کو position بھی کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کو required ہے میں آپ کو circles ہیں اس کے علاوہ آپ کے filling کے علاوہ اس میں آپ کو ایک Gaussian blur کے through آپ اپنے effects create کر سکتے ہیں تو in this way یہ آپ کا پورا آرٹ بورٹ کے اوپر یہ ویکٹر گرافکس create ہو چکا ہے تو یہ hope کرتے ہیں کہ آپ ان tools کو use کرتے بہت شکریہ السلام